بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ناظرین جوٹیوب چینل سیہت کی دنیا ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سیہت کی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکان کا بوٹن پریس کر دیں تاکہ ہر رہیانی والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں سیون ڈیز ڈائیٹ پلان کے تیسرے دن کی سیون ڈیز ڈائیٹ پلان کے پہلے دو دنوں کی ڈائیٹ پلان کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آج اس ویڈیو میں تیسرے دن کے ڈائیٹ پلان کی بات کرتے ہیں تو ناظرین تیسرے دن بھی آپ نے سابقا روٹوین کے مطابق صبح ساڑھے چھے بجے کھیرے کے ڈیٹاکس وٹر کا ایک گلاس پی لینا ہے اور آٹھ بجے ایک کٹوری دہی کے ساتھ دو بریڈ ٹوست کھا لیں اور بارہ بجے دوپہر کو سو گرام پنیر کھا لیں اس کے بعد دو بجے ایک کٹوری مکس ویڈیٹیبل سلاعت کھانے کے دس منٹ بعد مکس ویڈیبل کے سالن میں تھوڑا سا پنیر مکس کر کے ایک کٹوری سالن اور دو چمچ ہری چتنی کے ساتھ ایک روٹی کھا لیں چار بجے ایک کلے کے ساتھ ایک گلاس دودھ بغیر میں لائے کے پی لیں ساڑھے پانچ بجے ایک کپ چائے یاد رہ کے چائے میں دودھ اور چینی کم ہو آٹھ بج کر پچاس منٹ پہ ایک کٹوری مکس ویڈیٹیبل سلاعت کے دس منٹ بعد آدھی کٹوری میتھی چاول اور آدھی کٹوری دال کے سالن کو مکس کر کے کھا لیں ناظرین یہ ہو گیا تیسرے دن کا ڈائیٹ پلان اب بات کرتے ہیں چوتھے دن کے ڈائیٹ پلان کی چوتھے دن بھی آپ نے ساڑھے چھے بجے ایک گلاس کھیرے کا ڈیٹاکس وارٹر پی کر آٹھ بجے تھوڑے سے گریدار میوے ایک انڈے کام لیٹ اور ایک کٹوری دہی کھا لیں بارہ بجے سو گرام پنیر اور دو بجے ایک کٹوری مکس ویڈیٹیبل سلاعت کے دس منٹ بعد مونگی کی دال کے ایک کٹوری سالن کے ساتھ ایک روٹی کھا لیں چار بجے ایک ادد ملٹا اور ایک گلاس دودھ بغیر ملائی کے پی لیں پھر ساڑھے پانچ بجے ایک کپ ایک کپ کافی جس میں دودھ اور چینی کم ہو اس کے بعد آٹھ بج کر پچاس منٹ پہ ایک کٹوری مکس ویڈیٹیبل سلاعت کھانے کے دس منٹ بعد آدھی کٹوری ابلے ہوئے چاولوں میں پالک چھولے مکس کر کے کھا لیں ناظرین چوتھے دن کا ڈیٹ پلان بھی مکمل ہو گیا تو ناظرین پانچویں دن بھی حسب معمول ساڑھے چھے بجے ایک گلاس کھیرے کا ڈیٹاکس وارٹر پی لیں اور آٹھ بجے ایک گلاس دودھ بغیر ملائی کے ساتھ ڈیڑھ کٹوری مٹر پوہ کھا لیں بارہ بجے سو گرام پنیر اور دو بجے ایک کٹوری مکس ویڈیٹیبل سلاعت کھانے کے دس منٹ بعد مکس ویڈیٹیبل سالن کی ایک کٹوری کے ساتھ ایک عدد مسی روٹی کھا لیں چار بجے ایک گلاس دودھ بغیر ملائی کے ساتھ ایک عدد پپیتہ کھا لیں ساڑھے پانچ بجے ایک کپ چائے جس میں چینی اور دودھ کم ہو آٹھ باج کر پچاس منٹ پہ ایک کٹوری مکس ویجیٹیبل سلاعت کھانے کے دس منٹ بعد آلو اور بینگن کے سالن کے ساتھ ایک روٹی یا چپاتی کھا لیں ناظرین ڈیٹ پلانن کے چھتے دن بھی حسب معمول ساڑھے چھ بجے ایک گلاس کیرے کا ڈیٹ آکس واتر پی لیں اور آٹھ بجے ہلکا پھرکا ناشتہ کریں جس میں ایک کٹوری دہی اور ایک آملیٹ کھا لیں بارہ بجے سو گرام پنیر کھا لیں اور دو بجے ایک کٹوری مکس ویجیٹیبل سلاعت کھانے کے دس منٹ بعد آلو اور بینگن کے سالن کے ایک کٹوری کے ساتھ ایک روٹی کھا لیں چار بجے اپنی پسند کے تھوڑے سے فروٹ اور ایک گلاس دودھ پی لیں لیکن دودھ بغیر ملے کے پینا جائے ساڑھے پانچ بجے ایک کپ کافی جس میں دودھ اور چینی کم ہو پھر آٹھ بج کر پچاس منٹ پہ ایک کٹوری مکس ویجیٹیبل سلاعت کھانے کے دس منٹ بعد سبز چنے اور مکس ویجیٹیبل کی ایک کٹوری سالن اور دو چمچ ہری چٹنی کے ساتھ ایک روٹی یا چپاتی کھا لیں اب بات کرتے ہیں سیون ڈیز ڈائیٹ پلان کے آخری دن کی ساتھ میں دن بھی آپ نے ساڑھے چھے بجے ایک گلاس کیرے کا ڈیٹاکس ویٹر پینا ہے اور آٹھ بجے لہسن کی چٹنی کے تین چمچ کے ساتھ ایک عدد بریڈ ڈوست کھا لیں بارہ بجے سو گرام پنیر دو بجے ایک کٹوری مکس ویجیٹیبل سلاعت کھانے کے دس منٹ بعد آدھی کٹوری ابلے ہوئے چاولوں میں پالک اور چھولے کا سالن مکس کر کے کھا لیں چار بجے ایک سیف کے ساتھ ایک گلاس دودھ بغیر ملے کے پی لیں ساڑھے پانچ بجے ایک کپ چائے جس میں دودھ اور چینی کم ہو آٹھ بچ کر پچاس منٹ پہ ایک کٹوری مکس ویجیٹیبل سلاعت کھانے کے دس منٹ بعد مکس ویجیٹیبل سالن کے ساتھ ایک میسی روٹی کھا لیں ناظرین سیون ڈیز ڈائیٹ پلان مکمل ہوا یہ ڈائیٹ پلان سات دن کا ہے اور پھر یہی ڈائیٹ پلان نیکس ویک رپیٹ کرنا ہے ناظرین آپ کو ایک ایسا ڈائیٹ پلان منتخب کرنا چاہیے جس میں وہ تمام غزائی اجزاء موجود ہوں جو جسم کے لئے ضروری ہیں جیسے کہ کاربو ہیڈریٹس، پروٹین، وٹامنز، فیبرز اور فیٹس وغیرہ ناظرین کاربو ہیڈریٹس جسم کی توانائی کا بنیادی ذریعہ ہیں اس لئے ایسے کاربو ہیڈریٹس کا انتخاب کریں جن میں فیبرز زیادہ ہو اور غزائی اجزاء سے بھرپور ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ فیبرز سے بھرپور پیچیدہ کاربو ہیڈریٹس کو حضم کرنا مشکل ہوتا ہے جس سے آپ کو زیادہ دیت تک پیٹ بھرا محسوس ہوتا ہے اور بوخ کم لگتی ہے جس کی مدد سے وزن کنٹرول کیا جا سکتا ہے بھورے چاول، باجرہ اور جو یہ سب اچھے کاربو ہیڈریٹس ہیں ناظرین زیادہ تر لوگ اپنی روزانہ کی پروٹین کی ضرورت کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں پروٹین کی ضرورت پوری نہ ہونا ایک تکلیف دے حالات ہے کیونکہ پروٹین جسم کے ٹیشوز، پٹھوں، کارٹیلیج اور جلد کی تعمیر اور مرمت کے ساتھ ساتھ خون پومپ کرنے میں مدد کے لئے ضروری ہیں اس لئے ایک اچھی پروٹین والی غزہ آپ کو وزن کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے کیونکہ یہ پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتی ہے آپ کی خوراک کا تقریباً تیس فیصد حصہ دال، پنیر، چنہ، دودھ، پتوالی سبزیاں، انڈے اور سفید گوشت کی شکل میں پروٹین پر مشتمل ہونا چاہیے ہر کھانے کے ساتھ ایک پروٹین کا ہونا ضروری ہے ناظرین فیٹس کا اثمال بھی ضروری ہے فیٹس یا چربی جسم کے لئے ضروری ہے کیونکہ چربی ہارمونز کی پروڈکشن کے لئے ضروری ہے اس کے علاوہ چربی وٹامنز کو زخیرہ کرتی ہے اور توانائی فراہم کرتی ہے غیظائی مہرین کے مطابق آپ کی خوراک کا پانچوان یا بیس فیصد سیحت مند چکنیوں پر مشتمل ہونا چاہیے جن میں پولی انسیچوریٹڈ، مونو انسیچوریٹڈ اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹس شامل ہوں جیسے کہ زیتون کا تیل، چاول کی چوکر کا تیل، سرسوں کا تیل، سویابین، تل، سورج مکھی اور مونگ پھلی کا تیل محدود مقدار میں مکھن اور گھی کے ساتھ چربی کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ ہے لیکن آپ کو ٹرانس چربی سے پرہیز کرنا چاہیے جو کہ تلی ہوئی نمکین چیزوں میں پہ جاتی ہے ناظرین وٹامن، وٹامن اے، وٹامن ای، وٹامن بی، وٹامن بی ٹویلو، وٹامن ڈی، کیلشیم اور ایرن جسم کے لیے ضروری ہیں کیونکہ یہ میٹابولیزم، اساب اور پٹھوں کے کام، ہڈیوں کی دیکھ بھال اور سیل کی پیداوار میں مدد کرتے ہیں چونکہ یہ بنیادی طور پر فودوں، گوشت اور مچھلی سے حاصل کیا جاتے ہیں اس لیے گریدار میوے، تیل کے بیجوں، پھلوں اور سبز پتوں والی سبزیوں میں بھی مادنیات پہ جاتے ہیں ناظرین مہرِ غزائیت روزانہ سو گرام ساگ اور سو گرام پھل کھانے کا مشورہ دیتی ہیں ناظرین وزن کم کرنے کے لیے دن میں پانچ سے چھے کھانے کھانے کی کوشش کریں تھوڑا تھوڑا کھانا کھائیں اور مناسب فیر سے کھائیں کھانا وقفے وقفے سے کھانا عذابیت اور اپارہ کو روکتا ہے اور بوک کی کمی کو روکتا ہے رات کا کھانا جلدی کھانا چاہیے، لیٹ نیٹ کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ رات کے وقت میٹابولیزم سوست ہو جاتا ہے اس لیے دیر سے کھانا وزن میں اضافر کا سبب بنتا ہے ناظرین مہرین تجویز کرتے ہیں کہ آپ دن کا آخری کھانا رات نو وجہ تک کھائیں اس سے زیادہ لیٹ کھانا نہیں کھانا چاہیے اس کے علاوہ بہت زیادہ پانی پیئیں زیادہ پانی پینا وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے ایک گلاس پانی پینے سے بوک کم ہو جاتی ہے وزن کم کرنے کے لیے روزانہ چھے سے آٹھ گلاس پانی پیئیں بہت زیادہ فیبرز کھائیں ایک شخص کو روزانہ کم از کم پندرہ گرام فیبرز کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ حازمیں اور دیل کی سیعت کے لیے ضروری ہوتا ہے جو، دال، سیب اور بروکولی فیبرز کے کچھ بہترین نظرائے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے تھے سیعت کی دنیا یوٹیوب چینل اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں شکریہ